اسلام علیکم پاکستانیوں تو شخانہ کیس کے اندر آج سزائے محتلی کی درخواست پر آج سماعت مکمل ہو گئی ہے اس میں دونوں پریکین کے دلائل ہو چکے ہیں اور آج اس کیس کی سزائے کے بعد آج چوتھا ہفتہ شروع ہوا ہے تو اس کے اندر جا کے آج دلائل مکمل ہوئے ہیں گزشتہ تاریخ پر آئی کورٹ کا بڑی سختی سی آرڈر تھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے وہ آذر ہوں اور پیش ہو کے اپنے دلائل پیش کرے تو آج الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوئے تھے اور ان کی طرف سے دلائل آئے ان کی کوشش تھی کہ کیس کو لنگ ران کیا جائے اور اس کو مزید آگے تحریفوں پر لٹکایا جائے لیکن ہماری طرف سے اس حوالے سے شدید نظامت کی گئی تو پھر آج اس پر سماعت مکمل ہونے کے بعد سماعت مکمل ہونے کے بعد حیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو اب کل 29 اگست کو سنایا جائے گا اصلاح یہ بتائیں کہ کیا تو وقت وہ آتے ہیں عمران خان رہا منظار ہیں یا کل رہائی جو پوراً بار جیسے آج عمران مراری کو دوبارہ سے اٹھا دیا گیا لیکن عمران خان بیسکلی بیسکلی کل عمران خان اس کیس میں رہا ہو جائیں گے جو آئینی اور قانونی طور پر ان کی رہائی ہو جائے گی سزا معتل ہو جائے گی اب باقی اتنوں نے اتنے بے بنیاد اور جوٹے مقدمات قائم کی ہوئے ہیں اور قانون اور آئین کا ویسے بھی کوئی وجود نہیں ہے تو وہ کسی میں بھی گرفتاری ڈال کے ان کی رہائی کو وقتی طور پر روک سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر بھی روک نہیں سکتے ایک مہینہ ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن آخر ایک نائج دن ان کو عمران خان کو ریاض کرنا پڑے گا